ہمارا اگلا سیگمنٹ لیارا سیٹون فر دیکھ کہ واقعہ تر یہ سہولت مہیا کر سکتے ہیں دکٹر سید تہا علی اسسٹن پروفیسر الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ نسٹ یونیورسٹی آئیٹی ایکسپرٹ کوٹ کے سامنے جا کے دکٹر تہا نے سببٹ بھی کیا اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا دکٹر تہا بہت شکریہ ذرا یہ بتائیے گا کہ آن لائن ووٹنگ ٹیکنیکل طور پر تو ظاہر ہے اسٹیبلش ہو چکی ہے لیکن جس جلدی میں ہم کرنا چاہتے ہیں آپ کے خیال کے مطابق وہ ممکن ہے یا نہیں ہے دیکھیں آپ نے کہا ٹیکنیکل طور پر اسٹیبلش ہو چکی ہے یہ ایس ایچ نہیں ہوئی ہے مطبع کافی مطبع ویسٹن کانٹریز ہیں جنہوں نے یہ انٹریڈیوز کرائی الیکٹرانک ووٹنگ آن لائن ووٹنگ اور پھر بیکاوز آف سیکیورٹی کنسرنز انہوں نے اسے رول بیک کرا دیا اس میں یو ایس ہے نوروے ہے نیدرلینڈز نے سسٹم رول بیک کرایا ہے فرانس نے پشتے سال اپنا سسٹم کینسل کرائیا ہے فور ایکسپات ووٹرز تو اس طرح کے کافی ملک ہیں جنہوں نے اس سسٹم بنائے تھے یہ کیا سیکیورٹی کنسرنز ہے جس کے ویسے رول بیک کیا دیکھیں آپ دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ ہمارا جو گولڈ سٹینڈر ہے الیکشنز کا وہ پیپر ہے پیپر میں اگر دھاندی ہوتی ہے تو وہ لیمٹیڈ ہوتی ہے ایک طرح کی الیکٹرانک میں آپ کے پاس کوئی فیزیکل ٹینجبل مٹیریل نہیں ہوتا تو ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک ہی بندہ جو ہے وہ ہزاروں ووٹس کو چینج کر سکتا ہے اور وہ بتاو ڈیٹیکشن کر سکتا ہے اور یہ یہ ڈیمنسٹریٹ ہوا ہے جو ابھی جو سب سے جو لیٹسٹ میں نے یہ اگزامپل اس دن کورٹ میں بھی دیا تھا کہ جو موسٹ ایڈوانس سسٹم تھا وہ اسٹریلیا کا تھا جو انہوں نے بنایا تھا سائٹل سائٹل ایک بہت ویل نون کمپنی ہے جو الیکٹرانک ووٹنگ سسٹمز پروائیڈ کرتی ہے وہ ٹاپ آف دی لائن سسٹم تھا ویری سیملر ٹو جو نادرہ نے پریزنٹ کیا ہے دونوں کا نام بھی آئی ووٹ ہی ہے تو وہ سسٹم ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ ایک ایک اکیڈمک تھے انہوں نے ڈیمنسٹریٹ کیا کہ یہ ایک فلو ہے اس میں یہ ایکسپلوائٹ کر کے میں کوئی سکسٹی سکس تھاؤزنڈ ایکسٹرا ووٹس کاسٹ کر سکتا ہوں اور وہ اس طرح کر سکتا ہوں کہ پتہ بھی نہ چلے کہ یہ ووٹس کاسٹ ہوئے ہیں اور یہ پورے ٹیکنیکل ریپورٹ اس پر لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ سسٹم ڈسکنٹینیو ہوا ہے تو اس طرح کے کافی مسئلے ہیں آپ اگر ریپورٹس دیکھیں گے آپ کو بہت زیادہ اس طرح کے مسئلے نظر آئیں لیکن آپ نے کہا تو اس کو مسئلہ لیکن یہ مسئلہ تو نہیں ہے بنیادی طور پر یہ تو انکار ہے کہ ٹیکنیکل انکار ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر فراڈ ہوا تو آپ اس کو پکڑ پائیں گے وقت پر ہاں جی ابھی تک کوئی آن لائن ووٹنگ سسٹم ایسا نہیں ہے جس میں آپ کے پاس بہت زیادہ گارنٹی ہو سیکیورٹی کی ابھی تک نہیں ہے شاید دس سال بعد آ جائے بھٹ ابھی نہیں ہے تو پھر اس دوران ہم کیا کریں اگر ٹیکنالوجی کے اندر کوئی نہ کوئی سلوشن بھی تو اویلبل ہوگا یا آپ کے خیال میں دوسری مثالوں کے پیش نظر یہ ایک دیوانے کا خواب فیلحال لگتا ہے کہ آن لائن کے ذریعے ایکسپیٹ کمیونٹی کو ووٹنگ کی سہولت مہیا کریں کوئی اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھیں وہی آپ رول بیک کر سکتے ہیں جس طرح فور انسٹنس آن لائن بہتر ہے کہ اگر آپ پوسٹل ووٹنگ ٹائپ سسٹم کوئی بنا لیں وہ بھی وہ بھی ہنڈر پسنٹ سیکیور نہیں ہے مگر اتنا زیادہ انسیکیور نہیں ہے جتنے آن لائن ووٹنگ ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کل کی ہیرنگ میں ایک صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم فیزیکل ٹرمینلز لگا دیں ہر شہر میں جہاں پہ ووٹرز جا کے فیزیکلی ووٹ کاسٹ کر دیں وہ بھی ایک آپشن ہے جو آن لائن ووٹنگ سے بہتر ہے لیکن اس کیلئے تظار ہے جس ملک میں آپ یہ کر رہے ہوں گے اس ملک کے قوانین کے تابع ہوگا پرمیشنز لینی ہوگی پھر لوگوں کے لیے آپ نے آگاہی کی کیمپین چلانی ہوگی وہ پروسیجر تو بالکل اسٹیبلش نہیں ہوا پاکستان میں تو اس کو ووٹ ڈالنا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے کہاں پہ جا کے ووٹ ڈالنا ہے کیسے ووٹ ڈالنا ہے کیسے جانا ہے کیسے آنا ہے وغیرہ وغیرہ وہاں پر تو کوئی چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی اس قسم کی ہاں یہ مسئلے ہیں یہ مسئلے ہیں بٹ یہ جو فورنگ کنٹریز ہیں وہ تو اپنے سٹیزنز کے لیے اسی طرح کے سسٹمز سیٹ اپ کرتے ہیں کہ آپ اس دن پہ ایمبیسی میں آ جائیں اور یہاں پہ آپ ووٹ کاسٹ کریں تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں بطور ٹیکنیکل ایکسپرٹ کئی ہو نہیں سکتا دیکھیں میں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا یہ ایکسپیرمنٹ ٹرائے کر چکی ہے آن لائن ووٹنگ والی اور اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے ٹھیک اور اس پہ بہت زیادہ پیپرز لکھے گئے ہیں اس پہ پورا کاروائی پوری ہو چکی ہے ہم مطلب ہم کیوں ری انوینٹ کریں اس پوری سائیکل کو خود لرن مطلب ہم دوسروں کی مسٹیک سے لرن کر کے آگے چلیں ہم انسٹیڈ وہیں پہ ہیں جہاں یہ لوگ دس پندرہ سال پہلے تھے تو آگے چلنے کا رستہ بھی تجویز کرے نا کوئی پھر آپ صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پوسٹل ووٹنگ ٹرائے کریں آپ کوئی کوئی لیمیٹڈ پریسنکٹ ووٹنگ ٹرائے کریں یہ تو یہ رستہ نہیں ہے آگے چلنے کا یہ رستہ نہیں ہے آگے چلنے کا اب چلتے تلیں میں اسے آپ سے پوچھ پاؤں ابھی یہ گو ایڈ بتائیے بتائیے کمپلیٹ کیجئے نہیں میں نے کہنا تھا دیکھیں اس میں جو فنڈمنٹل پرابلم وہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ جو پولنگ سٹیشن ہوتا ہے نا پولنگ سٹیشن میں آپ کو دھاندلی کرنی ہے تو آپ کو پولنگ سٹیشن کو کامپرومائز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور وہ کافی سیریس ایک ایفرٹ لگتا ہے بٹ آن دی آدھر ہاند پھر آپ نے ایک آن لائن ووٹنگ سٹیشن کو کامپرومائز کرنا ہے تو آپ کو صرف ووٹر کا پی سی یا سمارٹ فون کامپرومائز کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک مطلب آپ کو نظر آرہا ہے کہ ڈیفرنس کتنا زیادہ ہے وہاں پہ آپ کو شاید پولیس ملے پولنگ سٹیشن پہ گارڈز ملیں ٹی وی کیمراز ہوں اور دوسرے کیس میں مجھے صرف دوسرے بندے کا فون چاہیے یا اس کا ایمیل اکاؤنٹ کھولنا ہے دو سیکنڈ کے لیے اس طرح سے تو وہ بلکہ ہی ڈیفرنٹ سیچوئیشن ہے ایک سٹریٹیجک لیول کی اوپر ووٹنگ کے پروسیجر کو انڈرمائن کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر تہا یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر تہا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا فیلحال ایکسپیکٹ کمیونٹی اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے کم از کم آن لائن ووٹنگ کے حوالے سے جس کے اندر آئی ٹی کا بہت استعمال ہو خبر کوئی اچھی نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جیس سہبان جب کہتے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں باہر والے پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا فیلحال آئی ٹی سے ہمیں کچھ سلوشن آتا ہوا نظر نہیں آتا ہمارے طرف سے یہی کچھ جاتے چاہتے ہیں